اس کے بارے میں سوچ سوچ کر تک گیا ہوں میں انٹریو دے دے کر تک گیا ہوں وہ رو رو کر تک گئی ہے ایسی جملے ہم اپنے ڈیو ٹو ڈیل آئے پہ نرور مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں کوئی کام کر کر کے تک جانا اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں تائیڈ آف آئیے کمپلیٹ سٹرکچہ دیکھتے ہیں سبجکٹ پلس ہیلپنگ ورگ جس کو اکزلہ ریورگ بھی ہم کہتے ہیں یہ تیل چاہ سبجکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس ٹائیڈ آف پلس ورگ پلس آئی اینجی پلس اداب پورز اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں اس کے بارے میں سوچ سوچ کر تک گیا ہوں میں انٹریو دے دے کر تک گیا ہوں وہ رو رو کر تک گئی ہے میں بعد میں تمہیں سب بتاؤں گا وہ بعد میں آئے گا میں بعد میں جاؤں گا اس جملے ہم اپنے ڈی ٹو ڈی لائے کے نرز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بعد میں اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹر آئے کمپنی سٹکٹر دیکھتے ہیں سینٹنس پلس لیٹر سینٹنس یہ ٹینس یا سکیویشن کی حساب سے چینج ہوتا رہے گا لیٹر یہ وہی کا وہی رہے گا ویچ من بعد میں اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں بعد میں تمہیں سب بتاؤں گا i will tell you everything later i will tell you everything later وہ بعد میں آئے گا وہ بعد میں آئے گا he will come later he will come later میں بعد میں جاؤں گا i will go later i will go later بلکل ہم اسٹرکچر کو سٹیک باہ سٹیک فالو کر رہے ہیں آپ بھی اس سٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریجی جبان میں آسانی سے that can be really help you اچھی طرح سمجھنے کے لئے کور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding ہم بعد میں کہیں گے ہم بعد میں کہیں گے we will eat later we will eat later اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامل سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا تم بعد میں کھیلو گے تم بعد میں کھیلو گے subscribe to english ps for more advanced english sentence structure thanks man